ہمارے اردگرد کے موالک چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے تو یہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا معاملہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں دوہزار تیرہ میں کتنی شدید تھی اس کو ہم نے آکے ختم کیا آسان کام نہیں تھا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا اور وہ بھی چار سالوں کے اندر اندر چار سالوں کے اندر اندر اور اسی طرح سے ہم نے دہشتگردی کو ختم کیا اپنے دور میں ختم کیا کراچی میں ہم ان کو بحال کیا یہ لاہور میں آپ میں سے بھی بہت سارے سفر کرتے ہوں گے یہ میٹرو بس اور یہ آرنج لائن کس نے بنائی ہے ورنہ کیا ہوتا تھا گھر سے پیدل جاتے تھے لوگ آگے سے کوئی بس پکڑتے تھے بس کے بعد پھر آگے سے رکشہ پکڑتے تھے اور پھر ڈیڈڈ گھنٹے میں اپنے دفاتر میں پہنچتے تھے آج ایک انڈ سے بس چلتی ہے پندرہ بیس منٹ میں آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے اور آپ کو چلنا میری پڑتا اور سستی سستے کرائے یہ سب کچھ کس نے کیا یہ پہلے تو نہیں تھا اس ملک میں کبھی تھا یہ پہلے ایسے اور پھر پھر سی پیک پاکستان کے اندر آیا پھر یہ موٹر ویس بنی شہرائیں بنی کس نے بنائی تھی آج تک موٹر ویس کوئی پاکستان میں بتائیں نہیں ہمارے علاوہ اور کس نے بنائی ہے کوئی کوئی بتائے تو صحیح کہ میں نے کوئی کہہ دے کہ میں نے یہ بنائی ہے اور اس زمانے میں ہمارے زمانے میں خود گیا تھا جب میں وزریعظم بنا دو ہزار دو ہزار چودہ پندرہ کی بات ہے اسلامباد میں میں وہاں گیا آپ پارہ میں تو سبزیوں کی دکانے تھی عام اپنا جو اشیاء کی دکانے تھی تو میں نے پوچھا یہ اس کا آلو کا کیریٹ ہے تو اس کا فلان کا سبزی کا کیا ریٹ ہے پالک کا کیا ریٹ ہے دس دس روپے کلو سبزیاں ملتی تھی دس دس روپے کلو اور چار روپے کی روٹی تھی اور آج آج بیس روپے کی روٹی ملتی ہے ماریز عزیز کلو سبزی کی دکانے تھی ماریز